اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک اور PCP ہے تو یہ دیکھیں آن ہو چکا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کے والٹیجز چیک کرتے ہیں جب تو نورملی والٹیجز جب چک کریں گے تو دیکھیں یہ تین سو تیرہ وولٹ آ رہے ہیں یہاں پہ اس کے پوزٹیو نیگٹیو پہ اور اس کے دیکھتے ہیں جی تو یہاں پر دیکھیں سیونٹی فور وولٹ آ رہے ہیں یہاں پر سیونٹی فور وولٹ آنے اور یہاں پر سیونٹی فور آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر فیفٹین وولٹ آنے چاہیے تھے وہ نہیں مجود تو اب یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کر کیا رہا ہے تو دیکھیں اب کیا ہوگا یہ بھی تھوڑا درہ ویٹ کرنا پڑے گا تو دیکھیں کمپریسر سٹارٹ ہوا اور جھٹکا مار کے بند ہو گیا اب دوبارہ یہ دیکھیں سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر جھٹکا مار کے بند ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ پانچ چھے دفعہ ایسے ٹرائی کرتا ہے اس کے بعد پھر ٹوٹلی بند ہو جاتا ہے پھر دوبارہ آن ہوتا ہے پھر یہ تو اسی طرح سے یہ مسلسل کام کیے جا رہا ہے اب یہاں پہ یہ دوبارہ سے ٹرائی کرنی کوشش کرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں انیلائزر کو دیکھتے ہیں تقریباً تمام آئی جی بیٹی آن ہو رہے ہیں لیکن آن ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا آئی پی ایم ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کے کہاں پہ پر پرابلم ہے جی تو پھر اس کی ہم نے یہاں پہ دیکھیں پھر ٹرائی کر رہا ہے اور بند ہو جاتا ہے تو یہ جو اس کا لو سائیڈ ہے یہاں پہ وولٹچیز بن رہے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی نو کوئی ایک چیز خراب ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اگر ہم اس کے لو وولٹچیز چیک کر کے ہیں تو دیکھیں یہ پین نمبر جو اس کی آہ 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 فائیو سکس سیون نمبر پین ہے تو یہ جی اس کی آہ ہائی اے جو انفوٹ ہے ہائی انپوٹ کا مطلب ہے کہ پاسٹییو یہاں پر اے ان پوٹ آتے ہیں آہن ہاتھ اگرے دیکھیں ہم نے انڈور کو جو ہے وہ اون کیا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جو اس کی آہ آوٹڈور کی یہ پی سی بی ہے جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے تو یہ سٹارٹ ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیں وولٹیجز ہم چیک کر لیتے ہیں تو جب ڈی سی وولٹیجز ہم چیک کیے تو یہاں پہ کتنے آ رہے ہیں جی دیکھتے ہیں تری ہنڈر ٹونٹی ٹو وولٹ آ رہے ہیں اور یہاں پہ سیونٹی ایٹھ یہاں پہ سیونٹی ایٹھ اور یہاں پہ سیونٹی ایٹھ آج تو یہ یہاں پہ سیونٹی ایٹھ وولٹ دکھا رہا ہے تو یہ جب سیگنلی کے بعد اس کے چینج ہو جاتی ہے پوزیشن لیکن دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس وقت دیکھیں وولٹ موجود نہیں ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پہ وولٹیجز ہم وہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو دیکھیں جی یہ وولٹیجز آنے شروع ہو گیا تو ٹو پائنٹ فور وولٹ یہاں پہ آ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا انیلائزر بھی ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکے اور تمام آئی جی بیٹی جو ہیں سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کمپریسر بھی سٹارٹ ہو چکے اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ نیکسٹ پوائنٹ پہ دیکھ لیتے ہیں کتنے وولٹیجز آ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی جی ٹو پائنٹ فور وولٹ آ رہے ہیں اور نیکسٹ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی سب پوائنٹ پر سیم وولٹ آ رہے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہے اور انیلائیزر بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہوں اور کمپریسر جو ہے وہ بھی سٹارٹ اس کا صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پی سی بی اب ٹھیک ہو جک ہے اب یہاں پہ یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جو ڈیزائنز ہوتے ہیں مختلف پی سی بیز کے مختلف ہوتے ہیں مختلف کمپنی مختلف ٹیکنیکز یوز کرتی ہیں اب یہاں پہ اس پی سی بی میں جو ڈیزائن یوز کیا گیا ہے وہ ہے جی ڈیریکٹ مایکرو کنٹرولر سے جو والٹیجز ہیں وہ آئی پی ایم کو آتے ہیں اور آئی پی ایم ڈیریکٹلی کنٹرول ہو رہتا ہے صرف اور صرف کچھ ریجسٹنس اور کپیسٹر لگا کے تو جو مایکرو کنٹرولر ہے ان کے درمیان جو ہے وہ پوٹیکشن رکھی گئی ہے ادروائز اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہاف بریج آئی جی پیٹی ڈرائیور ہوتا ہے وہ انسٹال نہیں کیا گیا ہے تو اس لئے ہم نے اس میں کیا کیا ہے وہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پی سی بی میں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ آئی پی ایم تو ہم نے چینج کیا ہی کیا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ چونکہ یہ جب خراب ہوا ہے تو اس نے لو سائٹ پہ بھی پرابلم بنائی تھی اب لو سائٹ میں کیا پرابلم ہوئی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ اس کی جو لو سائٹ ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو تین پوائنٹ ہے یہ 5 6 7 نمبر پین جو ہے تو 5 7 6 7 نمبر پین جو ہے یہاں پہ ہائی پوزٹیو وولٹ آتے ہیں تو یہاں پہ 2.7 سے لے کے 5 وولٹ تک یہاں پہ یہ مایکرو کونٹرولر سے ڈریک آ رہے ہیں اس کے علاوہ اس کی یہاں پہ 10 11 12 نمبر جو پین ہے وہ ہے جی اس کی نیگٹیو پوائنٹ کے لئے تو جب یہ آن آف ہوتے ہیں تو تب ہی جا کے یہ آگے آئی جی بیٹیز جو ہیں وہ آن ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ اس کی جو دیکھیں یہاں پہ یہ والی ریزیسٹنس ہے تو ریزیسٹنس 84 اور اس کے علاوہ کپیسٹر جو ہے اس کے ساتھ ہے جی سی سی سیونڈی ٹو تو یہ دونوں جو تھے نورملی جب ہم میٹر سے چیک کرتے تھے تو یہ صحیح شو کرتے تھے لیکن جب ہم اس کو یونٹ میں لگاتے تھے تو یہ یونٹ تو چلاتا نہیں تھا وہ تب کو دکھایا ہم نے لیکن یہ کیا ہوتا تھا کہ اس کی ریزیسٹنس ایک دم سے بڑھ جاتی تھی جو ہی میں نے پھر اس کو یونٹ کو بند کیا اور فور اون میں نے اس کی ویلیون تینوں کی چیک کی تو اس کی ریزیسٹنس جو تھی وہ بہت ہائی ہو جاتی تھی اس ریزیسٹنس کی تو جس کی وجہ سے یہ جو آگے آئی پی ایم ہے یہ سٹارٹ نہیں ہو پا رہا تھا اور کمپریسٹر کو چلانی پا رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ تینوں کپیسٹر اور ایک ریزیسٹنس جو ہے وہ چینج کر دی ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو کمپریسٹر ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا